اور یہ سب یہ نون لیک کا خیر ایک رہی ہے روایت اخبار بھی بند ہوئے بہت بہت جبر ان کے ماضی کے دور میں بھی رہا لیکن پیپلز پارٹی جو خود کو بائیں بازو کی جماعت آزادی رائے کی آئین کی جمہوریت کی چیمپئن کہتی ہے اے این پی جو ایک اور بائیں بازو کی جماعت ہے آزادی رائے کی بات کرتی نہیں ہے اب تک آج یہ اس حکومت کا حصہ ہے برابر کی ذمہ دار ہے ہر کریڈٹ اور ڈس کریڈٹ میں یہ دونوں جماعتیں بھی اور اس کے ساتھ جو باقی جماعتیں تمام خاموش ہیں یعنی کوئی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں کہ اس بلک میں کیا ہوا ہے صحفیوں اور صحفت کے حوالے دیکھیں پیپلز پارٹی نے اپنا ایک ایمیج بنایا ہوا ہے ورنہ بھٹو دور جو تھا وہ بھی بدترین دور تھا آپ مجھے بتائیے کہ حبیب جالب کے اوپر غاداری کا مقدمہ کسی جنرائیت نے نہیں بنایا تھا ہیدراباد سانس کیس میں دورفکارلی بھٹو نے بنایا تھا آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت جسارت بند ہوا تھا اور صلاحاتین صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جسارت کب نکلے گا تو اس نے کہا تھا کہ بھٹو اور جسارت اکٹھے ہی نکلیں گے اور پھر اس کے بعد ان کو قید کیا گیا تھا آپ مجھے بتائیے کہ جو بیبران شامی کا پریس ہے اور یہ نہیں ناٹ اولی رائٹس لیفٹس بھی پنجاب پنچ جو تھا وہ نکلا کرتا تھا مظفر قادر کا اس کو بند کیا گیا حسین نکی کا سالہ آوٹل لکھا جاتا تھا اس کو بند کیا گیا ان کو جیلوں میں ڈالا گیا یہ پیپل پارٹی نے اپنے آپ کو بہت بنا رہی ہوا ہے بھٹو دور کے اندر بھی ایکزیکٹلی یہی ہوا کرتا تھا اور ہم نے بھکتا ہوا ہے میں خود ایک ارسالہ گجات سے حالدید نکالا کرتا تھا اس حالدید کو بند کر دیے گا تھا ایک چھوٹے سے شہر برداشت نہیں ہوتا تھا اور یا صاحب آج کے دور میں ایکسس ٹو انفرومیشن کو کیسے رکا جا سکتا ہے یعنی آپ ایک ذریعہ کو بند کریں گے تو اور بہت سارے ذرائع کھڑے ہو چکے ہوئے ہیں اور ان میں مزید جدہ تک چلی جا رہی ہے عبران خان صاحب کی تقریر کو روکنے کے لیے غیر اعلانیہ پابندی لگا دی جاتی ہے چینلز مجبور ہو جاتے تھے ان کو دکھا نہیں پاتے ان کے تقریر کو لیکن سوشل میڈیا ان کے تقریر کو دکھاتا ہے اور مین سٹریم میڈیا سے زیادہ دکھایا جاتا رہا کیا یہ حربے آج کے زدید دور میں کامیاب ہو سکتے ہیں جس طرح یہ جاری رکھے ہوئے ہیں دیکھیں پاکستان میں حقوق برانوں کو خلق راستے پر ڈالنے یہ رول ادا ہے سب کرتا ہے وہ ہے انفرمیشن ڈپارٹمنٹ میں خود انفرمیشن سیکرٹری رہا ہوں اور میں نے ایک سمری بھیجی تھی کہ انفرمیشن ڈپارٹمنٹ کو ختم کر دیا جائے اب دیکھیں میں اخبار میں کالم لکھتا ہوں اخبار زیادہ چالیس ہزار رکھ جاتا ہوگا پورے ملک کے اندر اس کو ایک اخبار دو آج نہیں پڑھتے ہوں چالیس سے چالیس سا اسی ہزار تین مدہ بھی پڑھتے ہوں کہ ایک لاکھ بیس ہزار ہو جاتا ہوگا لیکن ایک ایک کالم کی ایک ایک ویب سائٹ کے اوپر کم از کم پچاس ہزار ہزار لاکھ ہٹ روشیٹس جاتی ہیں اور وہ مختلف جگہ پڑھا جاتا ہے پھر ریکھ بھرک ہوتا ہے پھر باقی چیزیں ہوتی ہیں یہ ایک پروگرام جو کہ آپ کی ٹی وی پہ کرتے ہیں اس کی امبت آپ دیکھ لی جائے گا جو ریٹنگز آتی ہیں اس کے ویورشپ بہت تھوڑی سی نظر آتی ہے لیکن وہ بار بار وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یوٹیوب کے اندر فیس بوک کے اندر باقی چینل دنیا پوری دیکھتی ہے دنیا تو اب ٹی وی گھروں میں لگاتی ہی نہیں ہے کیونکہ ظاہر بات ہے ہر پندہ اپنے حساب سے اپنے آپ کو ٹیون کیا یہ ان کو بالکل سمجھ نہیں آتی یہ پرانے زمانے کے جو لوگ پیٹھے ہوئے ہیں اس کا گلاہ کونزوں کو جی ہو جائے گا لیکن اب تو انہوں نے سوچل میڈیا پہ بھی کریک ڈاؤں شروع کیا ہوئے یہ لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں اور غائب کر دیتے ہیں اور غائب کر کے یہاں تک تو بچھےکتنہ آتا ہے کہ وہ لوگوں کے بھائیوں کو اٹھایا جاتا ہے لوگوں کی سیملیز کو اٹھایا جاتا ہے یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا یہ تو بدماشوں کا ہوتا تھا کہ بدماش کو پکڑو اس کے بھائی کو پکڑ لو بدماش خود بکت آ جائے گا اس کے باپ کو لے آو اس کی ماں کو لے آو اس کی بیوی کو لے آو اب تو یہ صافریوں کے ساتھ کرنے لگے ہیں یوٹیوب چینلز کے ساتھ کرنے لگے ہیں